یا رے بے وفا یہ ہے رسم دوستی خداون جناب آخناتون کو سلامت رکھے میں جناب فرما رواہی کے فرامین کے بجاوری میں مشغول تھا کون فرما رواہ کیسے فرامین یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے نہ کہ میں نے فرما رواہ حقیقی تو وہ ہے اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے اور ہمارے بیناروز کیسے ہیں درود بھر عزیز مصر جناب یوزار صیف تحجب کی بات ہے جناب یوزار صیف کو اپنے قدیمی دوست تب تک یاد ہیں بھول جانا ہمارا شیوہ نہیں خاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھولانے دیا جاؤں میں یہاں اس لئے آئے تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی زخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق اور یا پھر کاہنان مابد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سبا اور کیا کام ہو سکتا ہے بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں مصر کے ان مسائل کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں فیلحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت کے ہاں بلایا ہے لیکن مجھے تو گندم کی زخیرہ سازی اور کائنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سے بخوبی نہیں مچ سکتے بلکہ کائنوں اور ان کی سازشوں سے بھی ویسے بھی ان امون پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے آپ آمون اور اس کے مابت کے لیے منصبے بنایئے اور میں اور اخناتون آپ کے لیے خود کو زیادہ زہمت میں مد ڈالیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کے زندگی سے نجات دلائیں اچھا تو اصل بات یہ ہے اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں آسنار دختر آتونسس یکتہ پرستوں کے کاہن مابت آتون کی کاہن آزم ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے تو ناچیز کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی آپ آج ہی مابت آتون کے کاہن آزم جناب آتونسس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجئے اتنی جلدی دی کیا ہے کیوں نہ ہو آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتہ پرست بھی بلکل آپ کو جلد از جل شادی کرنا ہوگی یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درامد ہونا چاہیے جی ضرور آلی جناب ضرور موسیقی میں میں بوڑی اور پرش مرتا ہو گئی ہوں ہے نا میں نے چہرے اور پیشانی کی چھوڑیاں دیکھیں بچ سورت ہو گئی ہے نا لیکن آپ کے چہرے پر اب بھی بزرگی و وجاہت کے اثار ہیں تو کیا ہی یوزار صرف میری طرف دیکھنا پسند کرے گا آپ اب بھی مہربان اور چاہے جان کے قابل ہیں بانو پریشان مت ہوئیے نہیں یوزار شیف ہوبرو اور جوان رہے وہ میری طرف نگاہ کے نہیں کرے گا پنرہ سال مسلسل کے لئے اوزاری ایک پتھر کو بھی موم کر دے آپ نے تو اپنے پورے جوانی یوزار شیف پر فیدا کر دی میں نے اپنی جوانی یوزار شیف پر فیدا کر دی اے کاش میں جان فیدا کر دیتے میرا درد تو یہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی جدائی بھی کیا کیا سہ رہی ہوں کاش وہ یہ جان پاتا اے کاش وہ یہ جان جاتا اے کاش موسیقی یوزار شیف میری باتات کرو میری باتات کرو میری باتات کرو یوزار شیف میری باتات کرو یوزار شیف میری باتات کرو آپ کون ہیں مجھ سے کیا شادی ہیں یوزار شیف موسیقی موسیقی مجھ سے کیا چاہتی تھی اس کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیا موسیقی 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 واپس لوٹ آدے گزشتہ شاہب مجھے آپ کے چہرے پر عجیب سی افسرکی کے آسار دکھائی دیئے میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں باپ کی دوری کی وجہ سے کاش آج وہ میرے پاس ہوتے تقریب ان تیس سال ہونے کو آئے میں ان سے دور ہوں اور ہر روز میری روح ان کی جانب پرواز کرتی ہے مگر وہ کہاں ہیں آپ ان سے ملنے کیوں نہیں جاتے یا انہیں اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے دراصل میرا کنان سے تعلق ہے اور یہاں سے ایک ماہ کی مسافت ہے میں نے بارہا چاہا کہ ان سے ملنے جاؤں اور انہیں اپنے حالات سے باخبر کروں لیکن شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا ابھی اہل مصر کو میری اشد ضرورت ہے اور وہ اس وقت مشکل میں ہیں انہیں جسمانی اور روحانی غزہ کی ضرورت ہے اور میں اب تک ان کے لئے کچھ نہیں کر پایا مجھے خوف ہے اگر میں اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ کے فکر میں رہا تو اپنے فرائز کی دورت بجاوری سے غافل نہ ہو جاؤں اور مجھ پر آئیت ذمہ داری نامکمل نہ رہ جائے لیکن کب تک